ہوتا ہے کہ ان کے بعد عالم ہیں ڈگری ہے لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے تیور آسمان پر چڑھے ہو رہے تھے کیوں آپ کے اتنے تیور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے کبھی کہ دعوت کے اندر اتنے تیور آپ نے چڑھایا توریا چڑھایا گصہ دکھایا ہو تو یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ حالانکہ یہ لوگوں پاس میں ہیں ان کے پاس کیا ہے علم ہے علم ہے تو علم ہے سیدھی اپنی جندگی انہوں نے اس کے اندر کھفا دیا بیچ تیس سال انہوں نے لگا دیا علم اس چھکنے کے لئے لیکن ان کے اندر سے وہ چیز تسکیہ نفس صحیح نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہا تو ان کے ناراضگی اس کے اندر ہوتی ہے اور جو دعوت وغیرہ وہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر گذبناک ہو جاتے ہیں وہ لڑائی جھگڑا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس علم ہے اب اس کو علم نہیں کہتے ہیں اگر علم کس کو کہیں گے قرآن اور سنت کی روح سے ہم دیکھیں تو علم کیا ہے یہ کیا ہوا علم کہ یہ علم ان کے پاس علم ہے تو اصل وہ علم نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے knowledge ہوتا ہے وہ knowledge ہے وہ data ہے وہ سیدھ اس کی معلومات ہیں علم اصل علم وہ نہیں ہے نہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کو جو علم ہے یہ تو سب جانتا ہے علم ہے تو اس واقعی میں سب جانتا ہوگا تو علم اصل وہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے تو علم کس کو کہا گیا اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ایک آدمی کو سب معلوم ہے یہ تمام مسائل کے مسئلے ان نے ایک ہزار سوالوں کے جواب دے رکھے اس سب مسائل جو مسئلہ پوچھ لو بتا دیتے ہیں تو ان کے پاس بہت علم ہیں لیکن اصل علم نہیں ہے علم کے تعلق سے قرآن میں لانے کے فرما ہے کہ اللہ کے بندے وہی ہیں جو اللہ سے ڈڑھتے ہیں جو علم والے ہیں دونوں بات آگئے ہیں ہم پر اللہ کے بندے کہ بندے وہ ہیں جو علم والے ہیں جو کیا کرتے ہیں علم والے جن کے پاس میں تو اللہ سے ڈڑھتے ہیں یعنی اندر تقوی بھی ہے اور وہ اللہ کے بندے بھی ہیں تو اصل جو ہے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ علم والے وہ ہے جو اللہ سے ڈڑھتے ہیں اس کے جو بندے ہیں